خواہدین حضرات ہم بات کریں گے امران خان صاحب کے بارے میں کیونکہ رستے میں جا رہے ہیں ادھر کمبل دونے کے لئے تو بڑا بھی دس پندرہ منٹ کا سفر ہے میں نے سوچا کہ امران خان صاحب نے جو ہمیں خواب اور لارے شارے لگایا تھے ان کے بارے میں بات کیجئے تو نمبر ایک جو سب سے پہلا جھوٹ انہوں نے مارتا ہے مدینہ کی ریاست بنا دیا جی امران خان صاحب نے مدینہ کی ریاست نہیں سی ابھی دکھنی تو بنایا کیا کیا اس نے جب آپ نے آپ پاکستان کیا بنایا اس نے میں اس میں کیا کیا سکتا ہوں آئیے بات ہے کہ خان صاحب نے دو نارے لگے تھے ایک میرا پاکستان کا اور ایک مدینہ کی ریاست کا تو نمبر اینہ کی ریاست بنی ہے وہ کو بند بھی نہیں سکتا اب تک کیامرت بنا سکتے ہیں کہ میں مدینہ کی ریاست بنانے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بجود ہونا زندگی کیونکہ وہ خود تھے بھئی یہ آپ بات کریں کہ بادشاہ کے بغیر بادشاہ نہ ممکن ہیں تو میرے یہ سنکار کو بھی پاکستان میں اگر آپ اسلام کے مدینہ کی ریاست دنیا میں کہیں نہیں بن سکتا ہے ایشاہ صاحب اس کو شرم آنے چاہیے اس کو یہ لفظ کہنے نہیں چاہیے کیونکہ ہم وہ ایمان والے نہیں ہیں ہم وہ لوگ نہیں ہیں اس کو یہ مدینہ مدینہ کی ریاست کی ہے جو ہے نا ختم کر کے نا جو ہے وہ بنانا چاہی ہے پولیس اس نے صحیح کی ہے جی نہیں کیا اسے لکھا ہے بھر بھائی یہ تو مداروں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کا برڈ واپس لے لینا چاہیے اور یہ کوئی شرم مدکی کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی پاہ حضرت علیہ علیہ السلام کا گول ہے کہ غلطی کو تصنیم کرنے سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ صحیح یا غلط سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ میں اتنی حمد ہے اور آپ کو رشتوں کی تکتوس کا معلوم معلومات ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں خاند صرف اگر کہ مدینہ کی ریاست تھی آپ کو بھیل فرد سٹیٹ بنانا چاہتے ہو بنا لو یہ یورپین کنٹری ساری بھیل فرد سٹیٹ کہتے ہیں یہ آپ کو بھیل فرد سٹیٹ کہتے ہیں اور وہی ڈانچ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کی ریاست کا دیا تھا تو آپ یہ وہ ہو سکتے ہو رہے ہیں آپ نے سٹیڑ ہوئی کہ دیا کہ مدینہ کی ریاست مشکل ہے اچھا یہ نہ مدینہ کی ریاست بنا سکتے ہیں نہ پولیس نہیں کر سکتے ہیں میٹی کل اس نے مہنگا کر دیا دوائیاں بڑی مہنگیوں کی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نعرہ میں نے آپ سے کہنا ہے دوسرا نعرہ بھی غلط ہے نیا پاکستان نیا پاکستان مینز ہر چیز نہیں خان صاحب پرانی چیزوں کو رپیئر کرنے کے چکر میں میرے گھر ہیں میرے گھر میں فریج بھی پرانا ہے اوون بھی پرانا ہے ٹیویزن بھی پرانا ہے صوفے بھی پھٹے پرانے ہیں کرسیں ہیں ٹائنی ٹیویزن سب رہنے میں اگر کسی بڑھائی کو میکینک کو بلا کہ انہوں نے سب ٹھیک کر دوں یہ اس کا مطلب ہے میں نے رپیئر کروا رہا ہوں نیا کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی رپلیس ایوری ٹھنگ نیو سب کچھ خان صاحب سے تو میں سخت اگینس ٹو نواز شریف اور پیپل پارٹی لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ شباز شریف بہت ہی غلط آدمی ہیں زندگی bredے یہ Billiona میں نے کہا یہ پولیس محبا تھا اس نے یہی ولایا ڈ بنا دیا جو بڑا دیا چودری محبا بنا دی تار میں دیکھت بڑا دیا بنا دیا پاکستان میں وہ سفید اور نیلی وردیوں والے وہ ٹرافک پولیس کھڑی ہوتی تھی ان نے کہا بھائی ختم لے آئے بھائی یہ ہوتا ہے نیا اس مین کے کیوں کچھ نیا آیا ہے آپ پولیس اصلاحات کریں خان صاحب کو اپنے الفاظ کی سمجھنے بھائی نیا کا مطلب ہے سائیڈ لائن پہ کر دو میں نہیں کہہ رہا ریٹائر کر دو بھائی اگلی بھرتیاں ان کی کرنا بند کر دو ان کو ایک سیمپل سین دکھا دو کہ بھائی میں نے نئی پولیس بنانی ہے یار شہباز شریف چمڑیاں لوگوں پولیس کی اتار کر رکھے نئی چمڑی چلا کر سبز رنگ کی یار اس طرح ہوتا ہے نیا کچھ دو سمتنگ نیو یہ کیا چیز ہے اور ناڑا ہے جی نیا پاکستان اور کام سارے ریپیرنگ سسٹم خان صاحب آپ کو کون مشورے دے رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو مشیر ہیں کھوئی انگلینڈ کا ہے جس نے کبھی زندگی پاکستان راہ نہیں ہے وہ ظلفی بخاری ہیں اسے کیا پتا پاکستان کی اپلٹش بورن ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھایا ہوئے بندے اس نے اپنے ساتھ مشیر رکھے ہوئے ہیں سالے دو نمبر لوگ بس باتیں سنتے جاؤ باتیں سنتے جاؤ اور باتیں سنتے ہیں اس میں میں اتنا نہیں دپلی جاؤں گا لیکن یہ بات آپ ٹھیک ہے لیکن اس میں میں اس نے ٹھیک ہوں گا بھائی نواز شیف کے ساتھ بھی یہی لوگ ہوں گے بینکن کے ساتھ بھی یہی لوگ ہوں گے بندے کرپٹ تھے لیکن نواز شیف کے ساتھ جو بندے دھنا وہ کام کرنے والے تھے یہ آپ سب سمجھتے ہیں چہرے صرف بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب لوگ اے کی جائسے ہیں اس لئے وزیر مشیر کا کوئی چلو یار آپ ایک بات بتائیں یہ گوادر کا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ابھی تک ایک چیز نظر نہیں آ رہی لیکن نواز شیف 2013 میں آیا ہے اس نے آ کر سی پیک میں آ کر یہ ملتان سے سکھر موٹروے بن گئی ہے یہ جو پھیتے کاٹ رہے ہیں گلگت کی موٹروے کے بھی یہ کون کر کے گئے ہیں نواز شیف بنا کے گئے یعنی وہ عملی کام کر رہا تھا ایک کام ابھی تک ان کا نظر نہیں آسیم سلیم باجبہ کو بنا دیا یہ کر دی بھائی ان کے جو بندے تھے وہی پاکستانی والی بھائی کھاتے تھے پر لگاتے بھی تو تھے میں اس چیز میں جانا ہی نہیں چاہتا میرا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے اور میں یہ صرف کہہ رہا ہوں میرا خان صاحب ٹاپک ہاں اور خان صاحب کو بھائی کسی پر تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ اس کے اگینسٹ ہو تنقید کا مطلب ہوتا ہے اگر تنقید آپ کی پوزیٹیو ہے تعمیری ہے اصلاح کے لیے تو آپ کو اگلے معلوم ہونا چاہی کہ حضرت علی کا یہ گولہ کہ سب سے آپ کا اچھا دوست وہ جو آپ کے تنقید کرے جو آپ کو آپ کی غلطیاں بتائیں لیکن آج کے دور میں لوگ